ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایم کے کلاسز میں تو دوستوں حال ہی میں آپ سب جانتے ہیں ہم نے آپ کو پانچ پارز جو ہیں وہ سپورٹس ایم سی کیوز کے اوپر پروائیڈ کیے ہیں آپ سب نے ان ویڈیوز کو کافی اچھا پیار دیا اور آپ سب میں سے کافی سارے لوگ جو ہے وہ کمنٹ کر دے تھے کہ ان کو انڈین کلچر کے اوپر بھی ایم سی کیوز پروائیڈ کیے جائے تو دوستوں آپ سب کی ڈیمانڈ کے اوپر میں لے کے آ چکا ہوں ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز آن انڈین کلچر جو کہ ہم تین سے چار پارز میں کور کریں گے گائز آج ہمارا پارٹ ون رہے گا ویڈیو کے اینڈ میں ہمیں بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کے کتنے کوشنز دوستوں صحیح ہوئے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پیڈی ایف ڈاؤنڈوڈ کرنا چاہتے ہیں دوستوں ہمارے ہر ایک لیکچر کی تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل ایمپ کے کلاسے سے جھوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سب ہی پیڈی ایف فری آف کاؤس ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو دوستوں سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے گا فار فیوچر ویڈیوز موب کرتے ہیں دوستوں پہلے کوشن کے اوپر تو فرسٹ کوشن یہاں پہ رہے گا ہو کمپوزڈ دا فیمس سانگ سارے جہاں سے اچھا آپ کو یہاں پر بتانا ہے دوستوں کہ سارے جہاں سے اچھا جو سانگ ہے اس کو کمپوز کس نے کیا ہے آپشنز آپ کے پاس رہیں گے جائدے محمد اکوال بنکیم چندر چٹوپادیائے رویندرنات بتائیے گائز دا فیمس سانگ سارے جہاں سے اچھا وہ کمپوزڈ بائے دوستوں ٹائم لیجئے اپنا رائٹ آنسر مارک کریے تو دوستوں اس کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا آپ کا محمد اکوال سارے جہاں سے اچھا جو فیمس سانگ ہے اس کو محمد اکوال نے جو ہے کمپوز کیا ہے گائز یاد رکھیں گے موب کرتے ہیں نیکسٹ کوشن کے اوپر کتھک کلی is a frog dance prevalent in which state آپ کو بتانا ہے کتھک کلی جو کی ایک fog dance ہے وہ کہاں پر جو ہے مشہور ہے یا پھر prevalent ہے آپ کو بتانا ہے کون سی state میں جو ہے کون سی state میں جو ہے کتھک کلی جو fog dance ہے وہ کافی مشہور ہے کناتکا اوریسا کیرلا یا پھر منیپور رائٹ آنسر آپ سب بھی چوز کریے دوستوں یہاں پر اس طرح کی questions آپ سب نے exam میں دیکھے ہوں گے جو بھی آپ نے various exam جو ہیں attempt کیوں گے ان میں دیکھا ہوگا اس طرح کی questions اکثر پوچھے ہی جاتے ہیں تو جو بھی important questions دوستوں یہاں پر ہم cover کریں گے انڈین کلچر کے تو کتھک کلی جو دوستوں fog dance ہے وہ prevalent ہے in kerala ٹھیک ہے kerala statement جو ہے کافی prevalent ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کتھک کلی next question کے اوپر move کرتے ہیں ڈانڈیا is a popular dance ڈانڈیا جو ہے زیادہ در کہاں کھیلا جاتا ہے کہاں پر popular ہے کون سی state میں popular ہے یہ آپ کو بتانا ہے پنجاب گجرات tamil nadu یا پھر مہاراشتہ تو دوستوں یاد رکھئے گا ڈانڈیا جو dance ہے وہ popular dance ہے گجرات کا ٹھیک ہے گجرات کا popular dance ہے ڈانڈیا ٹھیک ہے next question کے اوپر move کرتے ہیں guys there is question number fourth which of the following academies is responsible for fostering the development of dance drama and music in انڈیا آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی جو academy ہے وہ responsible ہے for the development of dance drama and music in india ٹھیک ہے options آپ کے پاس ہیں national school of drama sangeet academy sahit academy یا پھر lalit kala academy چوز کریے دوستو اپنا right answer یہاں پر دوستو یاد رکھئے گا sangeet academy ٹھیک ہے sangeet academy is responsible for the development of dance drama and music in india دوستو کافی بار یہ question جو exam میں پوشا گیا اسے آپ important mark کر لیجئے گا اور یاد بھی رکھ لیجئے گا next question کے اوپر ہم move کرتے ہیں that is question number six ravindranath tagors janagana mana has been adopted as india's national anthem آپ سب جانتے ہیں آپ کو یہاں پر بتانا دوستو question یہ ہے how many stanzas of the set song were adopted جن ganamana جو national anthem ہے ہمارا اس کے کتنے جو stanzas ہیں وہ adopted ہیں وہ آپ کو بتانا ہے دوستو only the first stanza the whole song third and fourth stanza most important question کافی بار یہ exam cover ہوا ہے دوستو یاد رکھئے گا option جو آپ کا right answer ہوگا option a only the first stanza of our national anthem is adopted کافی important question ہے کافی بار میں exam میں اس کو دیکھا ہوا ہے only the first stanza یاد رکھ رکھ اب تک جتنے بھی question ہم نے کرے کافی important تھے آپ examination point of view سے move کرتے ہیں next question کے اوپر the dance encouraged and performed from the temple of tenzor واس آپ کو بتانا ہے temple of tenzor میں کون سا dance جو ہے وہ encourage اور perform کیا جاتا ہے کثق ali odc کثق بھارت natyam کون سا دوستو dance جو ہے وہ encourage اور perform کیا جاتا ہے from the temple of tenzor آپ کو اس طرح سے پوش جا سکتا ہے which of the following dance is related to the temple of tenzor اس طرح سے یہ option پوش جا سکتا ہے تو دوستو یاد رکھئے گا اس جو right answer ہوگا that means بھارت natyam is encouraged and performed from the temple of tenzor بھارت natyam جو ہے یہاں پر آپ کا right answer ہوگا کافی بار یہ بھی exam میں پوش گیا ہے important question ہے the dance encouraged and performed from the temple of tenzor was بھارت natyam ٹھیک دوستو next question کے اوپر move کرتے the national song of india was composed by دوستو یہاں پر آپ کو بتانا ہے جو national song ہے ڈیا کا اس کو کس نے compose کیا ہے options آپ کے پاس ہیں رویندر natyagor بنکیم چندر چیٹر جی بھومد اکوال یا جائے شنکر پرساد دوستو national song آپ سب کو بتا ہے ہمارا کون گن منا جو ہمارا national anthem ہے national song ہمارا بند ماترم تو بند ماترم کو کس نے compose کیا ہے یہ آپ بتانا ہے آپ آپ پاس ہیں تو یہاں پر آئی answer آپ سب کا دوستو ہوگا بنکیم چندر چیٹر جی national song یعنی بند ماترم جو سانگ اس کو کس نے compose کیا کیا جاتا ہے آپ کا options آپ different provided ہیں یہاں پر mark کریے آپ سب اپنا right answer which of the following dance is a solo dance solo dance solo dance دوستو جو ہے اپنی first that is autumn thula اٹھیک اٹھن thula جو ہے وہ آپ کا solo dance ہے یاد رکھئے گا move کرتے next question number 10 the کب گایا گیا تھا وہ آپ کو بتانا ہے کافی بار یہ question جو ہے cover ہوا ہے important آپ اس question کو mark کر سکتے ہیں the national anthem was first sung in the year 1911 1913 1936 1935 choose your right answer guys the right answer here is option first that is 1911 1911 2011 اسو میں ہمارا national anthem یعنی کہ جن گنا منہ کو سب سے پہلے گایا گیا تھا کافی بار exam میں question cover ہوا ہے اچھے سے یاد رکھئے گا next question کے اوپر move کرتے ہیں دوستو natya shastra the main source of india classical dances was written by natya shastra جو ایک main source ہے ہماری classical dances کس نے لکھا تھا یہ book کا نام ہوگا شاید confirm کر لیجئے natya shastra natya shastra جو ایک main source جسے مانا جاتا ہے india classical dances جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو بتانا ہے جو natya shastra ہے اس کو کس نے لکھا ہوا ہے naramunni barat munni abhinap کتا یا ٹھیک ہے right answer جو دوستو natya shastra the main source of indian classical dances was written by right answer دوستو یہاں پر ہوگا آپ بارت munni بارت munni کے دورہ اسے لکھا گیا ہے بارت munni یاد رکھئے گا دوستو بارت munni is right answer here natya shastra کس کے دورہ لکھا گیا ہے بارت munni کے دورہ لکھا گیا ہے یاد آپ نے رکھ نا دوستو move کرتے next portion کے اوپر kala chakra ceremony is associated with which of the following ceremonies kala chakra kala chakra kala chakra ceremony جو ہے وہ کون سی سی ceremonies کے ساتھ related ہے وہ آپ کو بتانا ہے ہندوزم کے ساتھ buddhizm کے ساتھ jainizm کے ساتھ یا پھر islam کے ساتھ ہندی باشا میں بولوں تو kala chakra ceremony جو ہے منائی جاتی ہے ہندوزم میں buddhizm میں jainizm میں یا پھر islam میں دوستو right answer آپ سب کا یہاں پر ہوگا buddhizm کال chakra ceremony جو ہے buddhizm میں buddhizm دوستو یہ تھے ہمارے 12 questions part 1 آج ہم نے complete indian culture mcq 2 سے 4 parts indian culture میں آپ provide کروں questions یہاں پر جو دوستو رہیں گے آپ خود ہی پڑھ رہا ہوگا کسی important questions ہم نے یہاں پر cover کیے ہیں دوستو all the best guys keep preparing and work hard for your complete exams اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کر لیجئے گا اور bell icon کو بھی press کر دیجئے گا تاکہ رہوات ہیں وہ quizzes آپ attempt کر سکتے ہیں ہم pdf provide کرتے ہیں جو بھی lectures ہم آپ پر youtube پر provide کرتے ہیں ان سبھی lectures کی pdf جو ہے ہم telegram channel mk classes کے ساتھ جھوٹ جائیے گا آپ کی help ہوگی دوستو all the best guys thank you for watching the video